بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو قرآن مجید کس طرح پڑھنا چاہئے؟ اس کی تلاوت کس طرح کرنی چاہئے؟ یہ ہمارے لئے ایک ضروری عمر ہے اس کو جاننا اور اس کو سیکھنا اس لئے کسی ایسے شخص سے جس نے قرآن مجید کو آداب تلاوت کے مطابق سیکھا ہو سمجھا ہو اس سے قرآن مجید کی تلاوت سیکھنی چاہئے جس کو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جس طرح کہ اس کا جو معنی ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ برقرار رہے قرآن مجید میں اس فلسفے کو اللہ تعالی نے یوں بیان فرمایا ہے کہ شیطان سے بچنے کے لئے کہ وہ تمہیں بھلا نہ دے تم جب قرآن پڑھنے لگو تو پہلے شیطان کے وسوسے اور اس کے خناس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو قرآن اس کو بیان کرتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْغَجِيمِ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں یہ اس لیے ہے اس کی جو حکمت علماء نے عیمہ الدین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان بندے کو قرآن کے معنی میں دھوکھا دینے کی کوشش کرتا ہے اور اگر اللہ کی مدد مانگ لی جائے قرآن کی تلاوت سے پہلے تو شیطان کا بس بندے پہ نہیں چلتا اور وہ اس کو بھولنے نہیں دیتا دوسری بات سورہ مزمل میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں اس کو بھی آدابِ قرآن میں شامل کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب التوحید میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَتَقُنَّ بِالْقُرْآنَ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو صحیح طرح اس کے مناسب ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے جو قرآن پہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں دینی علوم میں اور خاص طور پہ ان کی جو کومنٹری ہے اور ان کی جو انٹرپیٹیشنز ہیں قرآن کی وہ پوری امت میں ایک سند کا درجہ رکھتی ہیں امام قرطبی نے اس پہ فرمایا ہے کہ اعراب القرآن اصل فی الشریع کہ جو قرآن کے اعراب ہیں وہ شرع میں اصل کا درجہ رکھتی ہیں ان میں اوپر نیچے بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ اگر غلطی کر جائے اور اس کو معلوم نہ ہو پائے تو ایک الگ بات ہے لیکن جیسا کہ ہم قاری سے حافظ سے سیکھتے ہیں تو اس کی اولین ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم لفظ صحیح طرح پڑیں اس کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ ہم لفظ کے ساتھ ساتھ اس کے اعراب بھی صحیح طرح پڑیں اس کی زیر زبر پیش شد مد جزم ہر چیز درست پڑیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت ہی ہمارے لئے سیکھنا لازم ہے اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں ہم ایسا آڈینس ہیں قرآن کا جن کی جو مدر ٹنگ ہے وہ آرابک نہیں ہم اردو بولتے ہیں یا آج کل ہمارے سماج میں اشلے ایک سو سال سے ڈیڑھ سو سال سے انگریزی زبان مرویج ہے اس لیے جب ہم عربی میں قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جملے کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس کا معنی کیا ہے اس لیے علماء کرام نے تفاصیر میں جھانک کر قرآن کی فصاحت میں بلاغت میں اور قرآن سے متعلقہ فصاحت اور بلاغت کے اور عربی گرائمر کے اور اس کی ٹرانسلیشن کے جو پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھ کے انہوں نے ایک علم ایجاد کیا جس کو رموز و اوقاف کہتے ہیں جہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کو ٹھہرنا لازم ہے کہاں پہ آپ کو وقفہ کرنا شاہیے کہاں پہ اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا لازم ہے اور کہاں پہ اگر ساتھ ملا کے نامی پڑھا جائے تو بھی ٹھیک ہے وقفہ نامی کیا جائے تو بھی ٹھیک ہے یہ ساری جو اس کی ترتیب ہے اس کا جو اسلوب ہے اس کا جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا وہ انہوں نے وضع کیا اور اس کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سیمبلز بنائے جس طرح آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ سیمی کالن ہے کومہ ہے فل سٹاپ ہے ڈیش ہے انڈرسکور ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں عام پنکچویشنز میں قرآن کی اپنی سپیسیفک پنکچویشنز ہیں جن پنکچویشنز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے اس کے معنی میں غلطی نہ کریں اور یہ غلطی کتنی بڑی ہو سکتی ہے آپ اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس چیز کو سکولرز سے اور اس سے ریلیونٹ لوگوں سے نہ سیکھیں وہ غلطی کتنی بڑی ہو سکتی ہے مانا کتنا زیادہ چینج ہو سکتا ہے اس کی تین مثالیں علامہ غلام رسول سعیدی نے دی ہیں میں ان سے کوٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے تین آیات بتائیں ویسے تو زیادہ ہیں لیکن میں نے تین اخذ کی ہیں پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر سیمن وَمَا يَعْلَمُوا تَأْوِلَهُ اِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ اس کی ٹرانسلیشن ہے اور اس کی آیاتِ متشابہات کی تاویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اب اس میں جو لازم تھا وقف کرنا وہ اِلَّا اللَّهُ پہ وقف لازم تھا اور وَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کو اِلَّا اللَّهُ سے جُدہ کر کے پڑھنا مناسبِ ترجمہ ہیں ٹرانسلیشن کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے اگر اس کو اکٹھا پڑھا جائے یعنی وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ اگر اس کو ملا کے پڑھا جائے تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ آیاتِ متشابہات کی تاویل کو اللہ اور علماءِ راسخین کے سوا کوئی نہیں جانتا تو آپ دیکھیں اگر آپ نے وقف کیا تو ٹرانسلیشن تھی کہ اس کی تاویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو اہلِ علم ہیں علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ اس پر ایمان لائے اگر وقف نہیں کیا تو اس کے جاننے میں اہلِ علم بھی شریک ہو گئے جو کہ موافقِ ترجمہ نہیں ہے دوسری مثال اس کی سورہ التوبہ کی آئے نمبر نائنٹین اور آئے نمبر ٹونٹی میں ہے اس میں یہ ہے کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اس کی اب ٹرانسلیشن ہے اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس آئیت میں اگر الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پر وقف کیا جائے تو اس کا یہی معنی ہوگا جو ہم نے پڑھا کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ایک کیٹیگری ہو گئی دوسری کیٹیگری بیان کی کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی لیکن اگر الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پر وقف نہ کیا جائے اور اس کو ملا کے پڑھا جائے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو آپ پرانسلیشن دیکھئے کیسے چینج ہو جاتی ہے اللہ ان ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یعنی جو پرنسپل آف اسلام ہے جو پرنسپل آف ریلیجن ہے جو قرآن کا اپنا وضع کردہ قائم کردہ پرنسپل ہے ہم اسی کو ڈینائے کر رہے ہیں صرف ایک وقف نہ کرنے کی وجہ سے اس کا پورا میننگ اس کی پوری ٹرانسلیشن چینج ہو گئی یعنی ایک کیٹیگری تھی نا کہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اگر وقف نہیں کیا تو ایمان والے حجرت کرنے والے اللہ کی رضا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے وہ سارے ظالمین کی کیٹیگری میں آگئے لیکن اگر آپ اس جگہ پہ وقف لازم کرتے ہیں رکتے ہیں تو آپ آیات کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کے آیات کو پڑھنے کا حق ہے اور اس کی یقینی بات ہے کہ اگر ایسا میننگ کوئی بندہ جان بوجھ کے کرے ایسا یعنی مجھے پتہ ہو کہ ایسا نہیں کرنا لیکن میں جان بوجھ کے کروں تو علماء کی اس پر آئے ہے کہ ایسا کرنا کفر ہے کیوں کہ یہ قرآن کی میننگ کو چینج کرنے کے مترادف ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش ہے اور جو بندہ قرآن کی میننگ کو اس سے ہٹاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے یعنی ظالم اور مجاہد دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں آپ ان کو ایک ہی کیٹیگری میں کھڑا کر دیں تو یہ اس پرنسپل کو ڈینائے کرنے کے ایکول ہے تیسری مثال ہے اس کی جسے سورہ البقرہ آیہ نمبر ایٹ اور نائن میں ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ اور وہ منافق مؤمن نہیں ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اگر یہاں مؤمنین پہ وقف نہ کیا جائے اور اس کو يُخَادِعُونَ اللَّهُ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے یعنی وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ تو اس کی ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے وہ منافق ایسے مومن نہیں ہے جو اللہ کو دھوکہ دے یعنی پہلی ٹرانسلیشن تھی کہ وہ مومن نہیں ہے یعنی وہ منافق مومن نہیں ہے وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ملا کے پڑھیں وقف نہ کریں تو بنتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وہ منافق تو ایسے مومن نہیں ہیں جو اللہ کو دھوکہ دے اگر آپ اس کو وقف کو صحیح کر کے پڑھیں تو اس میں منافقین کی اللہ تعالیٰ نے مضمت کی ہے لیکن اگر وقف نہ کریں تو منافقین کی تعریف اور مومنین کی نفی بن جاتی ہے جو کہ جانبوج کے دانستہ طور پر ایسا کرنا کفر ہے اس لیے قرآن مجید کے وقاف اور رموز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کریں اور اگر آپ قرآن مجید کے نسخوں کو کھولیں ہمارے ہاں جو ہندو پاک میں چھپتے ہیں ان کے آخر میں ختم قرآن کی دعا ہوتی ہے اور اس دعا کے اندر یہ شامل ہوتا ہے کہ مجھ سے اعراب میں وقف میں جہاں بھی دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر جو بھی غلطی ہوئی ہے مولا مجھے اس بارے میں معاف فرما دے اس لیے کہ تیرا کلام تحریف سے پاک ہے تو ویسے بھی جب بھی ہم قرآن مجید کی وہ تو چلیں پورے ختم قرآن کی دعا ہے بزرگوں کا جو زیادہ مقبول طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ ایک رکوبی تلاوت کرتے اس کے آخر میں وہ یہ دعا مختصر ترین بھی کہتے تو اتنا کہہ دیتے کہ اللہ غلطی معاف فرما اس لیے کہ ہم نے دانستہ طور پر نہیں کی لیکن وہ سیکھے ہوتے تھے وہ سیکھا ہونے کے بعد ایسا دعا کرتے اس لیے کہ آپ جب اس کو سیکھ لیتے ہیں تو غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے possibility کم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کی توفیق بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں سیکھتے اور غلطی سردد ہو جاتی ہے تو یقیناً بندہ اس سے گنہگار ہوتا ہے اس لیے مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے موقع دیا ہے opportunities ہیں آپ کے پاس possibility ہے اس کو سیکھنے کی تو آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم نکالیے اور قرآن مجید کو اس کے پورے آداب کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سیکھئے تاکہ ہم اللہ کے کلام کو اس طرح پڑھ سکیں جو ہمارے لیے قبولیت کا عجر کا سمجھنے کا باعث ہو جائے اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین موسیقی موسیقی